ویلکم ٹو آبر چینل دوستو اربل جیو کا ڈرامسٹر محروم کی نیکس ٹنبلے اپیسوڈ میں ساتھ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ نرمین تمہیں زارہ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی تمہیں ابھی زارہ سے معافی مانگنی ہوگی نرمین صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں زارہ سے معافی نہیں مانگوں گی بھائی زارہ آپ کے قابل نہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زارہ کے ساتھ خوش رہیں گے لیکن زارہ کسی کا بھی گھر برباد کر سکتی ہے جو لڑکی عمر جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکی وہ تمہارے ساتھ کیسے رہے گی تم اس خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ زارہ کبھی تمہاری ہو پائے گی یہ بات سن کر ساتھ کہتا ہے کہ نرمین یہ تم کیا کہہ رہی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں زارہ سے ایسا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے بھائی میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ جتنی محبت زارہ سے کرتے ہیں شاید کبھی کسی اور سے کر ہی نہیں سکتے اس لئے تو اب بھی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اتنی زلط کے باوجود بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے ساتھ کہتا ہے کہ نرمین جو کچھ بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تم اس ٹاپک پر ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو میں نہیں چاہتا کہ اب مزید اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں تو زارہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب زارہ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو نرمین کہتی ہے کہ بھائی اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے ایک بار پہلے اتنا بڑا الزام لگ چکا ہے ایک دوست آپ کا زارہ کی وجہ سے چھن چکا ہے اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ زارہ سے آپ کو کوئی تلق رکھنا چاہیے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ زویا امیر کو کہتی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اب تک آپ نے زارہ سے تلق کیوں رکھا ہوا ہے جس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی وہ ساتھ کے ساتھ چھپ چھپ کر مل رہی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر بھی آپ اس رشتے کو ختم کیوں نہیں کر دیتے آپ اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں پر بات کیوں کر رہے ہیں امیر آپ ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہیں آپ میری بات مان لیں آپ اسے ڈیووس دے کر اپنی زندگی سے نکال دیں امیر کہتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا امیر اب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور زویا کو کہتا ہے کہ میں زارہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا زارہ اگر ساتھ سے شادی کر لے گی تو میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا زویا کہتی ہے کہ آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے وہ کبھی بھی نہیں رکے گی اگر آپ اسے ڈیووس نہیں دیں گے تو وہ قانون بھی ڈیووس لے سکتی ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ اپنی عزت کو بچائیں اور اسے ڈیووس پیپر بھیج دیں اس سے آپ کی زندگی میں آپ کے دل پر کسی قسم کا بوجھ نہیں رہے گا زارہ نے بے وفائی کی ہے اور اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے